حدود کے احکام و مسائل میں ہمارے پاس آج دوسرا حصہ ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس مسئلہ اور موضوع ہے وہ ہے معصوم جانے کون کون سی جانے معصوم ہیں جن کا خون بہانا یا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں ان کا قتل جائز نہیں ہے تو ان میں جو معصوم جانے ہیں وہ چار ہیں سب سے پہلے مسلم کسی مسلمان کا نحق کون بہانا اسے قتل کرنا یہ قتن بھی جائز نہیں ہے اللہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے تو کساس میں قتل کیا جائے گا یا اگر وہ شادی شدہ ہے تو بدکاری اور زنا کر لیتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا اسی طرح زمی کو بھی قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے ایسا زمی کہ جس کی حفاظت اس کے مال اور جان کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں تو اسلامی ملک کے اندر اقلیات ہیں رہنے والے یہودی عیسائی یا دیگر مذائب سے متعلق لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے قتل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا خون بہانا ان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے نبی کریم علی تحییت و تسلیم کی حدیث کے اندر اسی طرح مستامن مستامن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جسے کوئی مسلمان پناہ دے دے جسے کوئی مسلمان پناہ دے دے تو اس شخص کا بھی قتل کرنا اس کا خون بہانا بھی یہ جائز نہیں ہے اللہ کہ اس کا قتل واجب ہو جائے مثلا اگر وہ کسی نفس کو قتل کر دیتا ہے یا ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جس پر حد واجب ہے اسی طرح معاہد معاہد کا مطلب جس سے کوئی مہدہ ہوا یعنی وہ لوگ جن سے ہمارا اسلامی ریاست کا مہدہ ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام یا مسلمان جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو وہاں ان سے کوئی مہدہ ہو جاتا تھا جنگ بندی کا یا خاص معاہدے ہوتے تھے تو جس سے معاہدہ ہوا ہو کسی امیر نے کسی حکمران نے کسی خلیفہ نے کیا ہو ان سے بھی ان میں سے بھی کسی کو قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے تو یہ معصوم جانوں سے مراد ہے کہ ان کا سوائے حد کسی کے ان کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے حدود کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں پہلے تو ہم نے اجمالی طور پر مختصر یعنی ان کا ذکر کیا تھا لیکن اب ہم اجمال تفصیل کی طرف جاتے ہیں ہر ایک ہی تفصیل الگ الگ پڑیں گے ہم نے جو حدود ذکر کی تھی کیسے حد زنا ہے حد سرکہ ہے حد حرابہ ہے حد قذب ہے اور یہ چیزیں اب ان کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ہم زنا کے بارے میں جو اہم مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے آج تو سب سے پہلے ہمارے پاس زنا کی تعریف ہے تو زنا سے مراد کسی ایسی عورت سے بدکاری کرنا جو آدمی کے لیے حلال نہ ہو کسی ایسی عورت سے بدکاری کرنا جو آدمی کے لیے حلال نہ ہو تو یہ زنا کہلاتا ہے یہ زنا کہلاتا ہے زنا کا حکم کیا ہے زنا محرمات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں ان میں سے ایک ہے اور جرائم میں سے سب سے عظیم جرم ہے اسی وجہ سے اسے شرق اور قتل کے بعد جو ہے وہ اکبر القبائر کہا گیا اسے شرط کے بعد اکبر القبائر میں گردانہ گیا ہے اور شمار کیا جائے قباحت اور گناہ کے اعتبار سے زنا کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور اس کے مختلف درجات ہیں مثلا شادی شدہ عورت سے زنا کرنا یہ بڑا جرم ہے بنسبت غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرنے کے کسی محرم عورت سے بدکاری کرنا بدفیلی کرنا ولی عزباللہ یہ کسی عام عورت سے یا شادی شدہ عورت کے مقابلے میں بھی بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا شریعت کے اندر جو محرم عورت کے ساتھ کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو قتل کر دو جس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو جب نکاح کر کے ایسا کرنا جائے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ زنا کی اقسام میں سب سے بڑی اقسام ہیں جو ذکر کی ہیں شادی شدہ عورت سے کسی محرم سے پڑوسی کی بیوی سے اور حدیث کے اندر جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حدیث کے اندر اس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے جو اپنی پڑوسی کی بیوی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بدکاری کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا کہ تم زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ بے شک یہ کلی بے حیائی اور فاشی ہے اور یہ بری راہ جو اختیار کرتا ہے یہ بہت بڑی فاشی ہے اور یہ برا راستہ ہے بری راہ ہے جو یہ اختیار کرتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سَعَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ لِهُ سَلَّمَ میں نے نبی کریم علی تحییت والتسلیم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کونس ہے اللہ کے ہاں فرمایا انت جعل اللہ ندن وَهُوَ خَلَقَق کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے اس حال میں کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے وَهُوَ خَلَقَقَقَ پیدا تجھے اس نے کیا ہے اور تُو اس کے ساتھ کسی کو شریک چھڑا ہے یعنی شرک کرنا پل تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑا گناہ ہے پل تو پھر میں نے کہا ثُمَّ اَيُو پھر کونسا گناہ اس سے عظیم ہے فالہ تو آپ نے فرمایا ان تَقْتُ لَوَلَدَكَ تَخَافُ انْ يَتْعَمَمَاكَ کہ تُو اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو اس در سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے ملنب خوراک بانٹے یا تجھے اس کو کھلانا پڑے اس در سے اگر تو اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے تو یہ بھی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ اکبر الکبائن ہے اور یہ اکبر الکبائن ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود پھر میں نے تیسری بار سوال کیا پل تو میں نے کہا ثُمَّ اَيُو پھر اس کے بعد کونسا عظیم گناہ ہے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا انتوزانیہ حلیلت جاری کا کہ تُو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا اور بدکاری کرے اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے دیگر گناہوں میں سے تو گویا کہ تین گناہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ذکر کیے سب سے پہلے شرک دوسرہ اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کر دینا کہ کہیں ہمارے ساتھ کھائے نہ اور تیسرہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا زنا کرنا یہ دیگر عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے مقابلے میں سب سے بڑا عظیم گناہ ہے زنا کے لقصانات آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں معاشرتی بھی ہیں جو ہے وہ فردی بھی ہیں انفرادی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں بہت زیادہ ہیں یہ قرومات حفظ انصاب اور شرم گاؤں کی فاظت کے منافع ہے زنا سے کئی جرائم کے دروازے کھلتے ہیں اس سے کئی نفسی اور قلبی یعنی دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں زنا کرنے والا فقر اور مسکینی میں مقتلع ہو جاتا ہے زنا کرنے والا انسان سے یعنی جو زنا کرتا ہے اس سے ہر شریف آدمی نفرت کرنے لگ جاتا ہے کوئی زانی عورت سے نگاہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا زانی معاشرے کی نظروں سے گر جاتا ہے زنا کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں سخت ہے آخرت میں تو آپ وہ حدیث سن رکھی ہوگی آپ نے کہ نبی کریم علیہ السلام کو مکھلے مناظر دکھائے گئے ان کے اندر آپ نے زانیوں کے حالات بھی دیکھے آپ نے سود کھانے والوں کے حالات بھی دیکھے آپ نے جو ہے وہ چولی کرنے والوں کے حالات بھی دیکھے اور آپ نے ان خطبہ کے حالات بھی دیکھے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس کے قریب نہیں جاتے وہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر آپ کو مکھلے مناظر دکھائے گئے تو اس کے اندر آپ نے زانیاں عورتوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو گھلٹا جو ہے وہ آسمان سے نیچے کی طرف لٹکایا گیا ہے حدیث اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے یہ آخرت کے اعتبار سے دنیا میں گیر شادی شدہ یعنی یہ اس کے جو ہم نے نقصانات بتائے دنیا میں سزا کیا ہے زنا کرنے والوں کی مرد ہوئی عورت اگر تو گیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا مرد ہوئی عورت اب ان دونوں کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی کموارہ ہے لڑکی ہوئی یا لڑکا اگر وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سو کوڑے ہے اور ایک سال کی جلا وطنی حدیث کے اندر ہے لیکن قرآن کے اندر سو کوڑوں کا ذکر ہے اور رجم کی جو سزا ہے یہ حدیث کے اندر متواترہ حدیث کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ہم یہ آیت کل بھی پڑھ چکے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو انتم دونوں کو سو کوڑے مارو سو کوڑے لگاؤ الہ آخری آیا دیگر آیت کل ہم پڑھ چکے ہیں مکمل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وایت کرتے ہیں فرماتے ہیں اَنَّا رَجُلَمْ مِنْ أَسْلَمَ اسلم قبیلے سے ایک آدمی نے وہ آیا عطا رسول اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے پاس آیا فَحَدَّثَهُ انہوں نے آکر نبی علیہ السلام کو بتایا اَنَّهُ قَدْ زَنَا پھر انہوں نے زنا کر لیا یعنی ایک آدمی نے مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ ہم جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا اور کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا مائز بن مالک اسلمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آکر انہوں نے بتایا کہ میں نے زنا کر لیا مجھے پاک کر دو فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ عَرْبَ شَحَدَانِ تو چار بار انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے بدکاری کی ہے میں نے زنا کیا فَآمَرَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَا فَرُجِمْ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں حکم جاری کیا کہ انہیں رجم کر دیا جائے تو انہیں رجم کر دیا گیا وَقَانَ قَدْ اُحْسِنَا اور وہ شادی شدہ تھے قَدْ اُحْسِنَا کا مطلب شادی شادی کر چکے تھے حضرت مائز بن مالک اسلمی نے جب زنا کیا اطراف کر لیا نبی کریم علی تحییت وہ تسلیم کے سامنے تو آپ نے چار بار اپنا چیرہ بدل لیا اپنا رخ بدل لیتے تھے ادھر آتے تو ادھر مو کر لیتے ادھر آتے تو ادھر مو کر لیتے چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تم نے زنا کیا ہے تم نے کیسے کیا آپ نے پوری تفصیل اس سے پوچھی پھر اس کو رجم کرنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کر دیا اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ ہماری روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا قَالَ عمر عمر نے فرمایا لَقَدَ خَشِتُو مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہو گیا اَنیَتُولَ بِن ناسِ زمانٌ کہ لوگوں کے سوپر جب وقت گزر جائے زیادہ وقت گزر جائے حتی اقول اقائل کہ کہیں زیادہ وقت گزنے کے ساتھ کہنے والا یہ نہ کہے لَا نَجِدُ الْرَجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ہم تو رجم کی سزا اللہ کی کتاب میں پاتے ہی نہیں یعنی اللہ کی کتاب میں ہمیں تو رجم کی سزا کئی نظر ہی نہیں آئی فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِضَةٍ تو اس فریضے کو چھوڑنے کے سبب بے شک رجم کرنا شادی شدہ کو یہ حق ہے حقٌ اَلَا مَنْ زَنَا وَقَدْ اَحْسَنَا اس آدمی پر رجم کرنا لازم ہے یعنی اس کو رجم کرنا جو زنا کرے اور شادی شدہ بھی ہو اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةِ جَبْ دلیل قائم ہو جائے بیینہ کا مطلب گواہ گواہ اگر مل جائیں اَوْ قَانَ الْحَمْلُوْ یا پھر حاملہ ہو جائے عورت حویل اعتراف ہو یا خود آدمی اعتراف کر لے تو یہاں گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے یہاں اس حدیث کے اندر کئی مسائل بیان کیے اور یہ حدیث جو ہے اس مسئلے کے اندر اصل ہے یہ حدیث اس مسئلے کے اندر اصل ہے اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ رجم کی سزا کتاب اللہ میں کون آپ میں سے بتائے گا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ جب وقت گزر جائے گا کافی عقصہ گزر جائے گا تو اس بات کا مجھے ڈر لائک ہو گیا کہ لوگ آ کر کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو رجم کا حکم ہی نہیں کون آپ میں سے بتائے گا قرآن میں تو رجم کا حکم ہی نہیں ہے حضرت عمر پھر کیا مراد لے رہے ہیں سر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم کی سزا دی گئی ہے اور یہ عملی حدیث موجود ہے لیکن حضرت عمر کا یہ کہنا کہ کتاب اللہ میں رجم کی سزا موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ ایسی وہ تھی آیات جن کا یعنی کے حکم باقی رہا تھا لیکن ان کی تلاوت جو تھی وہ منسوخ ہوگی تھی کچھ ایسی آیات تھی جن کا حکم باقی رہا اور تلاوت منسوخ ہوگی احسنتی یہ میں ذکر کر چکا ہوں ہم نے جب آغاز میں فقہ کی تعریف اور یہ ساری چیزیں پڑھی تھی میں نے آپ کو نسخ کی اقسام بتائی تھی نسخ کی اقسام بتائی تھی اس میں میں نے یہ مثال ہم نے کہا تھا کہ بساوقات حکم منسوخ ہوتا ہے اور تلاوت باقی رہتی ہے بساوقات تلاوت باقی رہتی ہے حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے تو یہ مثال ہے اس کی کہ حکم باقی رہے اور تلاوت منسوخ کر دی جائے اور ہم جو ہے رزاد کے مسئلے کے اندر بھی پڑ چکے ہیں کہ پانچ بار کی رزاد جو ہے کہ رزاد پانچ بار سے ثابت ہوتی ہے یہ قرآن کی آیت تھی لیکن اس کو منسوخ کر دیا گیا تلاوت اس کی مٹا دی گئی مطلب کہ تلاوتاً منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے تو حضرت عمر نصی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث یہاں ہم نقل کر رہے ہیں یہ بخاری کی ہے لیکن سنن ابن ماجہ میں اور دیگر قطب حدیث میں ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ حکم تھا یہ آیت ہے قرآن کی جو منسوخ کر دی گئی کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں دونوں تو ان دونوں کو رجم کر دو البتہ یقینی طور پر حضرت عمر نے بقیدہ جب یہ کتبہ دیا تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہو گیا کہ زمانہ گذرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ قرآن کے اندر تو رجم کی سزائی نہیں فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِضَتِن تو یہ فریضے کو چھوڑنے کے سبب گمراہ ہو جائیں گے ایسا فریضہ جو اللہ نے ہوتا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رجم کے حوالے سے منکرین حدیث سب سے بڑا ایشو یہی اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رجم کی سزائی قرآن میں ہے ہی نہیں یہ تو حدیث میں حدیث اجیتی نہیں ان کے آن صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر موجود ہے قرآن کے اندر موجود ہے اور ہم اس پہ کئی بار بے شاہ بہار اس پہ ہم جو ہے وہ بات کر چکے ہیں وہ جیتے حدیث کے حوالے سے جب بھی کبھی ایسا موضوع آتا ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں مزید اس پر باس کرنے کی ضرورت نہیں ہے برحال قلاصہ اقلام یہ ہے کہ حد رجم کے بارے میں پچاس سے زائد صحابہ اکرام سے حدیث پر ہوئی ہے حد رجم کے بارے میں پچاس سے زائد صحابہ اکرام نے حد رجم کو حدیث کے اندر نکل کیا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے رجم کیا خلافہ راشدین نے رجم کیا اس کے بعد امت کے اندر یہ مسئلہ کئی سالوں تک چلتا رہا اور عمرانوں کا خلافہ کا اس پر عمل رہا خلافت بنی عباس کے اندر خلافت بنی عمیہ کے اندر اس کے بعد جتنی بھی خلافتیں آئی ہیں جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا ہے اور فتاوہ جا دیے جاتے تھے اور قاضی فیصلے کرتے رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس تواتل کے ساتھ یہ حکم پہنچا ہے مجھے بتائیں کہ جس مسئلے کو پچاس سے زائد صحابہ اکرام نکل کرنے والے ہوں اس کے بارے میں بھی شک کرنے کی کوئی گنجیش ہے اس کے بارے میں بھی انسان کہا کہ پتہ نہیں یہ ثابت ہے کہ نہیں اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود تھا قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود تھا اگرچہ اس کی تلاوت کو منصوب کر دیا گیا لیکن حکم تو باقی ہے حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ امام سفیان فرماتے ہیں قضا حفظتو اسی طرح میں نے اس کو یاد کیا ہے قضرت عمر نے یہ بھی ساتھ فرمایا تھا کہ بے شک اللہ کے نبی نے رجم کیا اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کیا نبی علیہ السلام کا فعل موجود ہے قولفہ راشدین کا فعل موجود ہے اور اقوال اور دلائل بھی موجود ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریع سزا ہے اور تواتر کے ساتھ یہ احادیث سے تابت ہے انہیں لہٰذا جوٹ رایا نہیں جا سکتا تنبیحات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ محسن سے مراد کون ہے محسن سے مراد ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی جواب بتایا کہ محسانات قرآن کریم کے اندر اس کے کئی معنی ہوتے ہیں محسانات اس کے کئی معنی قرآن کریم کے اندر یہ استعمال ہوا ہے محسانات سے مراد بساو کا پاک دامنا بھی ہوتا ہے محسانات سے مراد شادی شدہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اس کے معنی جو ہے پرانے کریم کے اندر یہ مختلے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے یہ نفذ لیکن محسن جب یہاں اس مسئلے کے اندر ذکر کیا جائے گا تو اس سے مراد جو ہے شادی شدہ آزاد شخص ہے جو اپنی بیوی سے شریع نکاح کے بعد ہم بستری کرے یعنی شریع نکاح کرنے کے بعد جو بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے وہ محسن کہلاتا ہے اگر وہ زنا کر لیتا ہے کسی عورت کے ساتھ تو اس کو رجم کیا جائے گا شریع نکاح کے ساتھ لیکن زانی جو ہے کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے والا وہ شاید محسن نہیں کہلائے گا جو صحیح شریع نکاح کر کے کسی عورت سے ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی سے اس کو محسن کہیں گے شادی شدہ کہیں گے اور اس پر رجم کی سزا ہے اس سے پہلے چونکہ اب اس کے پاس مطلب وہ شادی شدہ ہے اب اس کے پاس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو زنا پر اوبارنے والی چیزیں ہیں اس کے پاس وہ بہانہ نہیں رہا جب اس کے پاس بیوی ہے شادی شدہ ہے پھر اس کے باوجود بھی وہ مطلب کہ دائیں بائیں جہانک رہا ہے اور بدکاری کی طرف جا رہا ہے اس مجھے سے اس کی سزا سخت ہوگی حد زنا میں مرد اور عورت برابر ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غامدیہ عورت کو بھی رجم کیا اور مائز بن مالک اسلمی کو بھی رجم کروایا تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں دونوں مثالیں موجود ہیں عورت کا رجم بھی موجود ہے اور مرد کا رجم بھی موجود ہے آپ میں دونوں کو رجم کیا ہے لیکن یہاں ایک اہم پوائنٹ ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک غیر شادی شدہ شادی شدہ سے بدکاری کرتا ہے عورت سے تو شادی شدہ عورت کو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ مرد کو جو اسے بدکاری کرتا اس پر کوڑے لگائے جائیں یعنی یہ نہیں ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہوگا نہیں اگر عورت شادی شدہ ہے مرد غیر شادی شدہ ہے عورت کو رجم کیا جائے گا مرد پر کوڑے لگیں گے اسی طرح اگر اس کے برقس ہو بس مرد شادی شدہ ہو عورت کمواری ہو تو پھر مرد عورت کو کوڑے لگیں گے اور مرد کو رجم کیا جائے گا غلام اور لونڈی اگر بدکاری میں واقع ہوں تو ان میں سے کسی کو بھی رجم نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کو رجم نہیں کیا جائے گا البتہ پچاس پچاس کوڑے لگائے جائیں گے چونکہ غلام کی سزا جو ہے وہ ازاد کے مقابلے میں عادی ہے غلام کی سزا ازاد کے مقابلے میں عادی ہے تو رجم آدھا کر سکتے ہیں ہاں رجم کو آف آف کر سکتے ہیں تو رجم ایک ایسی چیز ہے جس کو آف آف نہیں کیا جا سکتا جیسے اطلاع کی عدد کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اطلاع کی عدد کے اندر عزاد عورت کی اطلاع کی عدد تین حیز ہے تین مہینے ہیں تین حیز ہے لیکن جو غلام عورت ہے لونڈی ہے اس کی عدد دو حیز ہوگی چونکہ ڈیڑھ نہیں کیا جا سکتا تو دو ہوگی دو حیز کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عدد گزارنے کا حکم دیا لونڈی کو حد زنا کی شروط کیا ہے حد زنا کی شروط سب سے پہلے جو بنیادی شروط ہیں کہ کب حد زنا لگے گی تو سب سے پہلے اس کی تین شروط بنیادی ہیں اور یہ تینوں انتہائی اہم ہیں نمبر ایک اصلی عضو تناسل اصلی عضو تناسل مکمل یا کچھ زندہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے یہ سب سے پہلی شرط ہے جو کہ بقاعدہ احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آگر انہیں اعتراف کیا تو اللہ کے نبی نے مختلف الفاظ سے ان سے اعتراف کرویا کہ کیا آپ نے اس عورت کے ساتھ اس طرح کیا ہے جیسے مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی الفاظ استعمال کیا آپ نے سرما اور اس کی بھی آپ نے مثال دی اور بھی کئی الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا حدیث کے اندر موجود ہیں تاکہ کیونکہ یہاں حد کا مسئلہ ہے ایک جان کے جانے کا مسئلہ ہے اس وجہ سے یہاں سراحت کے ساتھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حدیث کے اندر تو یہ پہلی شرط ہے مکمل عضو تناسل کا چلا جانا یا کچھ حصہ اس کا اس سے حد واجب ہو جائے کسی قسم کا شبہ نہ ہو کسی قسم کا شبہ نہ ہو شبہ میں سے مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی آدمی اپنی رضائی بہن سے نکاح کر لے کوئی آدمی اپنی رضائی بہن سے نکاح کر لے اب ہم نے پہلے ہی پہلے ہی پڑھا ہے مسئلہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جو مہرم رشتے ہوتے ہیں ان سے جان بوجھ کر نکاح کرنے والے کو بھی رجم کیا جائے گا جیسے ہم نے صحابی کا میں نے آپ سے ذکر گیا کہ ایک صحابی جا رہے تو ان کے پاس جنڈا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کدھر جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بیجا ہے فلان آدمی کے پاس کوئی نے اپنی ماں کی اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے یعنی اپنی ستیلی ماں سے تو اس کا پتہ اگر ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عورت میری رضائی بہن ہے اور اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس صورت میں یہ شبہ ہے یہ ایک طرح کا شبہ ہے اور اسے نکاح شبہ کہتے ہیں اسے نکاح شبہ کہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر ایسی صورت میں ایک رضائی بہن بھائی آپس میں نکاح کر لیتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ ایک صحابی دور سے چلے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کسی عورت نے آ کر کہا کہ تم دونوں یعنی ان کو کہا بی بی میاں بی بی کو کہ تم دونوں تو رضائی بہن بھائی اور میں نے تمہیں دودھ پلایا اللہ کے نبی کے پاس پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا اس عورت کی بات کو ہم مان لیں اب میں آگے کہ اگر وہ کہہ رہی ہے دلیل اس کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اب تم جدہ ہو جائے ایک دوسرے سے تم دوسرے ایک دوسرے جتے لیکن آپ نے ان کو حد نہیں لگائی کیونکہ ان کو حکم کا علم نہیں تھا شبہ تھا شک تھا شک کی بنیاد میں انہوں نے ایسا کیا ہے لہٰذا اگر کوئی شبہ آ جائے تو حد نہیں لگائی جائے لیکن اگر کوئی شبہ نہیں ہے تو پھر حد لگے گی تیسری جو شرط ہے حد زنا کی حد زنا کے واجب ہو جانے کی وہ یہ ہے کہ زنا کا جرم ثابت ہو جائے زنا کا جرم ثابت ہو جائے اس کے دو طریقے زنا کا جرم ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں ایک اقرار اور دوسرہ دعا اقرار جو مراد کسی آقل و بالے کا ایک بار وجوبت یا چار بار استحباباً اقرار کرنا اطراف کرنا یہ حد کو واجب کر دیتا ہے جیسے حضرت مائز بن مالک اسلمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے چار بار آکے اقرار کیا ہے چار بار آ کر اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے میں نے بدکاری کی مجھے پاک کر دیجئے اور غامدیہ عورت نے بھی آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے آپ نے اپنا رخ بدل لیا تو آگے سے آگے کہنے لگی اللہ کا حصول آپ مجھے بھی اسی طرح ٹالوگے جیسے آپ نے مائز بن مالک کو ٹالتے رہے تو اچھا یہاں ایک معمولی سا اختلاف ہے میں نے چونکہ اس کا فائدہ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیا اور اختلاف یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ چار بار اقرار کروانا زوری ہے چار بار ذہنی سے اقرار کروانا زوری ہے چار بار سے کم اگر وہ اطراف کرتا ہے تو حد واجب نہیں ہو لیکن دلیل دیتے ہیں حضرت مائز بن مالک اسلمی کے واقعے کے اندر کہ اللہ کے نبی نے چار بار ان سے اطراف کرویا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ چار بار اقرار کروانا یہ زوری نہیں صرف کسی وجہ سے اگر قاضی کو یا حکمران کو کوئی شک پڑ رہا ہے کہ شاید مطلب یہ بول رہا ہو یا اس نے زنا نہیں بلکہ اس نے بوسو کنار وغیرہ کیا ہو یعنی جو مقدمات ہوتے ہیں وہ کیا اصل ایک بار ہی اطراف کرنے سے جرم ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے حضرت انیس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کی طرح بھیجا تھا ہم نے جو عجیر والا ملازم والا واقعہ پڑھا تھا کہ اس نے ملازم نے اس اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر لے کی وہ نے سو بکرییاں دے دی اور ایک لونڈی دے دی اللہ کے نبی نے بکرییاں واپس کر کے اس کی بیوی پہ حد لگائی حضرت انیس کو آپ نے بیجا تھا فرمایا اغدو یا انیس اغدو علم راتی ہا تھا اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اطراف کر لے تو اسے رجم کر دو اللہ کے نبی نے ایک بار اطراف کیا اطراف کا حکم دیا ہے اگر ایک بار بھی اطراف کر لے تو رجم کر دو وہاں چار بار تو نہیں آپ نے کہا کہ اگر چار بار اطراف کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو آپ نے ایک بار اطراف کرنے سے رجم کیا ہے حد لگائی اور بعد لوگوں کو چار بار اطراف کروایا ہے ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی کو کوئی شبہ ہو یا یقین نہ ہو رہا ہو کہ یہ پتہ نہیں اطراف صحیح کر رہا ہے یا نہیں اللہ کے نبی نے اس پر چار بار اطراف کروایا ہے اور اس عورت کے بارے میں یقین چھوکے ہو چکا تھا اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک بار ہی اطراف کرنے کے بعد اس کو رجم کروا دیا ہے لہذا ہم اس وجہ سے دونوں احادیث کے اندر جمع کی صورت پر یہ ہے ہم کہیں گے کہ ایک بار اطراف کروانا واجب ہے اور چار بار مستحب ہے اگر کوئی چار بار کرواتا ہے کہ بولنے والے کی زبان کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا اس کے انداز سے لگ رہا ہے کہ شاید یہ مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے تو آپ اس سے چار بار بھی قاضی جو ہے حکمران اطراف کروا سکتا ہے یہ تو پہلا مسئلہ ہے یعنی اگر وہ اقرار کر لے لیکن گواہوں کی مسئلہ جو ہے چار آدل گواہ چار آدل گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے بے آئینی ہی زنا ہوتے دیکھا ایک واقعہ ہے کہ تین گواہوں نے گواہی دے دی تین یا دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے بدکاری ہوتے دیکھی ہے بے آئینی ہی تو ایک بندے نے کہا کہ نہیں میں نے تو صرف چادر الٹی دیکھی ہے میں نے تو صرف چادر الٹی دیکھی ہے میں نے مقام ہوتے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد لگائی حد میں آیا ہے کہ جب تک چار گواہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ ہم نے بیعینی ہی وہ کام ہوتے دیکھا ہے اس وقت تک جو ہے وہ ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں عزت کا مسئلہ ہے یہاں عزت کا مسئلہ ہے اور ہم یہ پہلے پڑ چکے ہیں طلاق کے مسئلے کے اندر کہ تین جو کام تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اندر مزاہ بھی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے وہاں بھی عزت کا مسئلہ تھا تو یہاں بھی ایک مومن کا ایک پاک دامنا عورت کی عزت کا مسئلہ ہے اگر اتنی سختی نہ کی جائے تو ویسی ہر عورت پہ لوگ الزام لگانا شروع ہو جائیں گے تو چونکہ یہاں معاملہ عزت کا ایک مسلمان کی اس وجہ سے شریعت نے چار گواہوں کی شرط لگائی ہے اور یہ بھی شرط لگائی ہے کہ چار گواہ میں سے ہر گواہ اس بات کی گواہی دے کہ اس نے بے آئینی ہی یہ کام ہوتے دیکھا بے آئینی ہی یہ کام ہوتے دیکھا ہے خالی یہ نہیں کہ وہ کہے کہ مثلا گلے ملتے میں نے دیکھا ہے ساتھ ایک دوسرے کے لیٹے ہوئے تھے یہ نہیں بلکہ بے آئینی ہی وہ اس واقعے کی گواہی میں اور اگر وہ چار گواہ پورے نہ ہو سکے یا وہ اس چیز کی گواہی نہ دے سکے جو اٹھے ثابت ہو گئے تو چاروں پر حدے کذف لگے گی چاروں پر حدے کذف لگے گی جو کہ آگے انشاءاللہ اس کا مسئلہ آئے گا لیکن اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامنا عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں پھر چار گواہ لے کر نہیں آتے فجل دوہم سمانین جلدہ انہیں کوڑے لگاؤ اسی کوڑے وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدَا اور اس کے بعد ان کی گواہی کو بھی قبول نہ کرو وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ ہیں در حقیقت فاسق تو یہاں اس آیت کے اندر واضح طور پر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ چار گواہ اگر پورے نہیں ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ رجم کی سزا ان کو سوری ان پر عدے کذف لگے گی اور عدے کذف جو ہے یہ اسی کوڑے تو یہ زنا کے حوالے سے چند ایک احکام اور جو مسائل کے لیکن میں جو مطلب یہ بات اس بات کا اطراز کرتے ہیں کہ جی زنا کی یہ سزائیں بڑی سخت ہیں مثلا کوڑے لگانا اور اسی طرح جو ہے وہ رجم کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس زنا کے جو اس کوڑے فیل کے جو مطلب نتائج ہیں اس کو بھی تو آپ ذرا مدے نظر رکھونا اس کو بھی مدے نظر رکھوا کہ وہاں جو ہے وہ ایک عزت پر حملہ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس بچے کا ذمہ دار کون بنے گا اس کے علاوہ کئی اور مسائل ہیں جو میں نے اپنے وہاں جو ہمارے پروگرام ہیں اس کے اندر میں نے ذکر کیے ہیں کوئی آپ بطور استفادہ کے سننا چاہے تو میں نے بتایا کہ یوٹیوب پر اس حوالے سے ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ موجود ہیں یہاں اس زنا کے حوالے سے اور کوڑوں کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ احناف جو ہیں احناف جلاوطن کرنے کے قائل نہیں احناف زانی کو جو کموارہ ہو غیر شادی شدہ اس کو ہم نے کہا کہ حدیث کے اندر سو کوڑوں کا ذکر ہے اور ساتھ جلاوطن کرنے کا بھی ایک سال کے لیے وَتَغْرِيبُ عَامِدْ ایک سال جلاوطن کرنا لیکن ہناف کہتے ہیں کہ جلاوطن کرنا واجب نہیں جلاوطن کرنا لازم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے اندر صرف سو کوڑوں کا ذکر ہے قرآنِ کریم کے اندر صرف سو کوڑوں کا ذکر ہے اور ہم نے یہ قائدہ پڑھا تھا ہناف کا وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث خبر واحد قرآنِ کریم کے ظاہر کے خلاف ہو جب کوئی حدیث خبر واحد قرآنِ کریم کے ظاہر کے خلاف ہو تو وہ حجت نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فَجْوِدُ قُلَّ وَاہِدْ اِمْ اَمْ اَتْمَانِنَ جَلْدَ کہ ان میں سے ہر ایک کو سوری دوسری جگہ ہے اَجْزَانِيَةُ وَزْزَانِي اِذَا زَنَا يَا فَرْجُمْ اَجْزَانِيَةُ وَزْزَانِي ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اَجْزَانِيَةُ وَزْزَانِي فَجْوِدُ قُلَّ وَاہِدْ اِمْ اَمْ اَتْجَلْدَ کہ زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو ان میں سے ہر ایک کو سو کھوڑے لگاؤ وہ کہتے ہیں یہاں سو کھوڑوں کا ذکر ہے یہاں جلاوطن کرنے کا ذکر نہیں ہے لہٰذا اگر ہم ان کو جلاوطن کرتے ہیں تو یہ ایک قرآنِ کریم کی نص پر اضافہ ہے اور خبرِ واحد ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے وہی ان کا اصول جو سورہ فاتحہ کے بارے میں وہی ان کا اصول جو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خبرِ واحد ہو یا خبرِ متواتر ہو اگر صحیح سنت کے ساتھ محدثین کی شروط کے مطابق ہم تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر ایمان لانا اس کو خجت ماننا اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے لہٰذا حدِ زنا کے اندر کموارے کے لیے گہر شادی شدہ کے لیے جہاں سو کھوڑے ہیں وہاں ایک سال کے لیے جلا وطنی بھی یہ واجب ہے اور یہ لازم ہے اسی حوالے سے ایک اور مسئلہ جو کہ قابلِ ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ کھوڑے جب لگائے جائیں گے تو اس کے اندر چیرے پہ حد لگانے سے بچنا چاہیے حدیث کے اندر موجود ہے حد لگاتے ہوئے چیرے سے بچنا چاہیے چیرے پر حد نہیں لگانی چاہیے بڑا چیرے پہ نہیں مارنا چاہیے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ لڑائی کرے تو فَلْيَتَّقِ الْوَجْحَ چیرے سے بچے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو چیرے سے مارنے سے بچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوڑے کپڑے پہنا کر لگائے جائیں گے ننگے جسم پر نہیں لگائے جائیں گے کوڑے ننگے جسم پر نہیں لگائے جائیں گے بلکہ کپڑوں کے اوپر لگائے جائیں گے اور ایک جگہ نہیں لگائے جائیں گے بلکہ کمر کے مخلے بیسوں پر لگائے جائیں گے کمر کے مقلب عیسوں پر لگائے جائیں گے چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہاں سزا کا مقصود اصل اس مجرم کو سزا دینا صرف نہیں بلکہ دیگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ڈرانا اصل مقصود ہے تو اگر صرف مجرم ہی مقصود ہو تو پھر کوڑے ایک جگہ لگا کر اس کو مار دیا جائے اور کوڑے بھی درمیانے درجے کے لگائے جائیں گے نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم اتنے زیادہ سخت نہ ہو کہ پانچ ہی مارنے سے بندہ مر جائے ایسے بھی نہ ہو اور نہ ہی اتنے زیادہ کم ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے تو درمیانے جو درجے کے کوڑے ہیں وہ مارے جائیں گے یعنی پورے زور سے بھی نہیں اور بالکل ہلکے بھی نہیں اور جسم کے ایک عیسے پر نہیں بلکہ الگ عیسوں پر مارے جائیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں ایک عیسے پر مارتے مارتے جسم کے اندر سے گوشت نہ نکل آئے یا وہ بندہ مر نہ جائے تو اس کی موت اصل مطلوب نہیں ہے اس کو عذیت دینا اصل مطلوب نہیں ہے بلکہ اصل سبق سکھانا مقصود ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر حدود کا صحیح نفاظ ہو جائے تو دیکھ لینا آپ کہ کتنے لوگوں پر حد نافذ ہوتی ہے لوگ ڈر جائیں گے سارے لیکن ایک دفعہ نافذ تو کی جائیں گے بھی کہتے ہیں جی اگر ہم حدود کا نفاظ کریں گے تو ہماری قوم جو ہے وہ ٹنڈی ہو جائے گی لوگوں کے ہاتھ ہی سب کے کار دیے جائیں گے جو کتنے چور ہیں تو کتنے لوگوں کو رجم کیا جائے گا ہم کہتے ہیں کر کے دیکھو تو صحیح جارہ لوگ اس سے باز آ جائیں گے ان جرائم سے تو یہ ہمارے آج کے مسائل تھے جن کا تعلق صرف حد زنا سے تھا دیگر جو اس سے متعلق احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اگلے ہمارے لیکچز میں انشاءاللہ مکمل کریں گے آج ہم فیلال اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں اللہ تعالی آلم احکم صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبیہ وسلم اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبیہ وسلم